ہسٹوریکل ایڈریس آف علامہ اقبال 1930 ہم ہسٹری میں جب بھی کوئی کوئی کوئیسٹن اٹیمٹ کرتے ہیں تو ہم علامہ اقبال کے اس خطاب کا بہت حوالہ دیتے ہیں اب بیسیکلی یہ ایڈریس کس بارے میں تھا 1930 کو راؤنٹیبل کانفرنس ہو رہی تھی لندن میں اور قیدیعظم اور باقی جو لیڈرشپ تھی وہ وہاں اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لئے گئے تھے اسی دوران مسلم لیگ کا اینول سیشن بھی تھا اللہ باد پہ لہذا انہوں نے اس اینول سیشن کے لئے علامہ اقبال کو انوائٹ کیا اب علامہ اقبال نے اس سیشن میں ایسا کیا کہا اور کیوں یہ تنی اہمیت رکھتا ہے ان دے سیشن آف مسلم لیگ اٹھاللہ باد علامہ اقبال پروپوز تایٹ مسلم شوٹ ہایو دیر اون سٹیٹ مسلمانوں کی ایک اپنی الگ ریاست ہونی چاہیے اور انہوں نے کہا کہ ایٹ واس دیزائر اف تی مسلم آف انڈیا ہمیشہ سے ہی انڈیا کے جو مسلمان تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا اپنی ان کی ایک ریاست ہو جہاں پہ ان کی حکمرانی ہو لہذا انہوں نے اس کو کلیر کٹ پبلیکلی ایڈریس کر دیا کیونکہ اس سے پہلے تک مسلمان جو ہے وہ ریپریزنٹیشن پہ بات کرتے تھے یا پھر وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیوانڈ رکھتے تھے لیکن اللہ باد ایڈریس میں قائد اعظم نے پبلیکلی جو ہے یہ چیز کہہ دی اس چیز کا اعتراف کر دیا کہ سب کانٹینٹ کے جو مسلمان ہیں وہ شروع سے چاہتے ہیں کہ ان کی ایک اپنی ریاست ہو لہذا یہ ان کا حق ہے کہ ان کو ایک الگ سٹیٹ دیا جائے concept of a separate state I would like to see the Punjab the north west frontier province send Balochistan amalgamated into a single state یعنی جہاں جہاں جن سٹیٹ میں مسلمز مجوریٹی تھی علامہ اقبال نے یہ فیکٹ سامنے رکھا کہ یہ جو مسلم مجوریٹی سٹیٹس ہیں میں ان کو ایک ریاست کی طور پر دیکھ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک ریاست بن جائے self-corporment within the british empire or without the british empire the formation of a consolidated north west indian muslim state appears to me the final destiny of the muslims at least of north west india انہوں نے یہ چیز clear cut کہ دی کہ north west india میں جہاں جہاں پہ مسلم مجوریٹی ہے چاہے وہ بریتش کے اندر حکمرانی کرے یا self-corporment ہو ان کی لیکن یہ ایسی جگہ ہیں کہ ان کو میں as a separate state کے طور پر دیکھتا ہوں پھر انہوں نے separate recognition of muslims پہ بات کی اور ان کو کہ دیا بلکل کلیرلی کہ india is not a country it is a subcontinent of human beings belonging to different languages and practice different religions muslim nation has its own religion and culture identity کہ یہ جو india ہے یہ کوئی ایک ملک نہیں ہے بلکہ یہ subcontinent ہے جہاں پہ مختلف قسم کے لوگ آپس میں رہ رہے ہیں جن کے کلچر بھی ایک دوسری سے چینج ہے جن کی ریلی جن بھی چینج ہے languages بھی چینج ہے تو اس کو up as a country نہ لو پھر انہوں نے کہا condemnation of western democratic concepts وہ ہمیشہ سے ہی western democratic concept کے بالکل against تھے وہ Islamic democratic concept کے فیور میں ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ western democracy دو کے پورے دنیا میں بہت زیادہ flourish کر رہی ہے لیکن اس democracy کے پاس جو مسلم world ہے اس کے problems کی کوئی solution نہیں ہے لہٰذا اگر مسلمانوں کو اپنے مسائل کا solution چاہیے تو بہتر ہے کہ وہ ایک Islamic system پہ آ جائیں وہ ایک proper Islamic system فالو کرے تو ہی ان کے مسائل کا حل نکل سکتا ہے اور ایک proper Islamic system کو فالو کرنے کے لیے یا proper Islamic democracy کو لے کر آنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کا ایک اپنی ریاست ہو جہاں پہ وہ Islamic system کو رائچ کر سکیں idea of a single nation is impractical جب 1909 میں ان کو ایک میٹنگ پہ بلائے گیا راج امریت سر کی طرف سے تو انہوں نے وہاں پہ ایک single nation single nation کا مطلب تھا کہ جو سب کانٹیننٹ ہے وہ ایک ہی nation ہے جہاں پہ مسلمان اور ہندو جو ہے وہ اکٹھے رہتے ہیں انہوں نے اس idea کو refuse کیا اور کہا کہ I remain the supporter of this idea کہ پہلے میں چاہتا تھا پہلے میں انڈیا کو سب کانٹیننٹ کو ایک ہی قوم کے طور پہ دیکھتا تھا لیکن اب میں اس سے باہر نکل چکا ہوں اور اب یہ چیز میں accept کر چکا ہوں کہ اگر مسلمانوں اور ہندووں کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کے اپنے اپنے الگ ریاستیں ہوں یہ ایک ہی قوم کی طرح نہیں رہ سکتے to have the concept of a single nation in India is no doubt poetic and beautiful but impractical regarding the present circumstances مطلب یہ اگر آپ دیکھیں ان دونوں nations کو کہ سب کانٹیننٹ میں ایک ہی nation ہے تو ان کے ایک آرڈنگ یہ concept جو ہے یہ صرف سننے میں ہی اچھا لگتا ہے لیکن ویسے بہت impractical ہے کہ ہندو اور مسلمان جو ہے وہ ایک جگہ پہ رہ سکیں لہٰذا انہوں نے راج امرت سر کو جو اپنا انٹرویو دیا انہوں نے اس میں صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ سنگل نیشن کی حق میں نہیں ہیں تو بہتر یہی ہے کہ یہ دونوں قومیں جو ہیں وہ الگ ہو جائیں تو نیشن تھیری اقبال سید ایکسپلیننگ تو نیشن تھیری دیسپائی لیوینگ تو گیدھر فار تھاوزند یارز ہندو ان مسلم ہاو دیر اون انڈویجوال ایڈیوالوڈجیز سو دا اونی سلوشن اف پولیٹیکل کانفلیک انڈیا اس مطلب انہوں نے ایک ہزار سال تک ساتھ رہی ہیں لیکن اس چیز سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ دونوں کی الگ الگ آئیڈیوالوڈجیز ہیں اور یہ جو پولیٹیکل کانفلیکٹ چل رہا ہے یہ جو سیاسی بہران ہے سب کانٹیننٹ کا یہ تب بھی ختم ہو سکتا ہے جب یہ دونوں اپنے اپنے انڈیپینڈنٹ پارلیمنٹ میں آ جائیں مطلب دونوں کی اپنی الگ الگ ریاستیں ہوں جہاں پہ یہ انڈیپینڈلی اپنی آئیڈیوالوڈجیز کو فالو کر سکیں پھر انہوں نے ریجنل لیول پر بھی جو ریشل مسئلہ تھے وہاں پہ ان کی ریڈیکیشن کی بات کی اور کہا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک ہوم لینڈ اور نیشن کے کانسپٹ میں کنفیوز ہو رہے ہیں انہیں ایک نیشن کی ایک ریاست کی ضرورت ہے جہاں پہ وہ اسلام کو لاغو کر سکیں وہ صرف ان کو ایک ہوم لینڈ نہیں چاہیے سب کانٹیننٹ ان کے لئے ہوم لینڈ ہے جہاں پہ وہ رہتے ہیں لیکن یہ ان کے لئے ایک نیشن کے طور پر نہیں اس کو کہا جا سکتا یہ ان کے لئے نیشن کے کانسپٹ پہ پورا نہیں ہوتا رہا اس لئے اگر مسلمان جو ہے اسی کنفیوزن کا شکار رہیں تو وہ جو ایک اسلامی ریال کانسپٹ آف اسلامی نیشن ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک ہوم لینڈ کے کانسپٹ میں اور نیشن کے کانسپٹ میں جو ہے وہ ڈیفرنس کر سکیں اسلام اس نوٹ سیپریٹ فرام پولیٹکس جو ویسٹرن ڈیموکریسی تھی وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ ریالیجن کا پولیٹکس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے ریالیجن الگ چیز ہے اور پولیٹکس الگ چیز ہے قیدی آزم اس چیز کو کمپلیٹلی ڈینائے کرتے تھے ایون علامہ اقبال اس چیز کو ڈینائے کرتے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس نام جو ہے وہ پولیٹکس سے الگ نہیں ہے یہ دونوں لازموں ملزوم ہے ایک دوسرے کیلئے تو وہ اسلامی کونسپٹ کے اور اسلامی ڈیموکریسی کے فیور میں تھے لہٰذا وہ کہتے تھے کہ پولیٹکس is a part of a ریلیجن and ریلیجن specially اسلام پروائیڈ ایک کمپلیٹ گائیڈنس کہ وہ پورا ہمیں اسلام سکھاتے کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم کس طرح ہونا چاہیے اور being a مسلم ہمیں اس پولیٹیکل سسٹم میں کیسے رہنا ہے اس کو کیسے چلانا ہے سو اسلام does not consider matter and soul separate from each other اللہ universe worship and state all are the basic elements of a single unity so man is not so alien that he should have worldly affairs for the sake of religion تو وہ ہمیشہ یہ اس favor میں ہوتے تھے کہ ہم politics اور religion کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے جو ہمارے لئے اللہ کی طرف سے کماد ہیں کہ کس طرح سے ایک nation state ہونا چاہیے پھر آپ نے اس کو کس طرح لے کر چلنا ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ concept ہمیں اسلام دیتا ہے تو ہم پہ بھی یہ لازم ہے کہ ہم اسلام کی ہی تیچنگز کو فالو کریں اور اسی کے ایک نیشن سٹیٹ لے کر آئیں ریاکشن آف ہندوز اور بریتش نے بہت علم اقبال کی اس خطاب کو انہوں نے بہت زیادہ کریٹیسائز کیا اور کہا کہ کہ یہ خواب ہے اور یہ کوئی سنسیبل بندے کا خواب نہیں ہے لہٰذا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو یہ سیاسی بہران کی بات کرتے ہیں اور آپ اس کا سیلوشن نکال رہے ہیں کہ آپ الگ الگ نیشن میں ڈیوائیڈ کر دو تو یہ امپریکٹیکل ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا نہ بریتش یہ چاہتے تھے اور نہ ہی کانگریس یہ چاہتی تھی کہ اس طرح سے کوئی سیپریشن ہو تو انہوں نے اس پر بڑا ریاکشن دیا تھا اب امپورٹنس کیا ہے اللہ باد ایڈریس کی الام ایڈریس کلیرلی ریویلز دس فیک کہ مسلم کود نویر نویر ریلی جن پر پولیٹیکل 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 ریٹی شوید بی دنائی دنائی دنی دونو نے وہاں پہ کلیر کٹ کہ دیا کہ مسلمان کی نہ تو وہ اپنی ریلیجن پہ کوئی کمپرمائز کریں گے اپنے سوشل لائف پہ پہ پولیٹیکل لائف پہ لہٰذا ان کا یہ ڈیزائر رہا ہے کہ وہ ایک سپریٹ نیشن کے طور پہ رہیں اور یہ ہی ان کے لئے بہتر ہے نیکس لیکچر ہمارا ہوگا راؤنٹیبل کانفرنسز میں تین راؤنٹیبل کانفرنس ہوئی تھی نائیٹین تھرٹی نائیٹین تھوان اور نائیٹین تھو اور ہم ان کانفرنس میں دیکھیں گے کہ ان کے کیا ڈیمانڈ تھے اور یہ کانفرنس جو ہیں یہ سکسیسول رہی تھی کہ نہیں تین کیو سو مج